بیسکلی یہ قوم کو ڈرانے کی ناکام کوشش ہے کہ جب جی آئی ٹی کے ریکمینڈیشن آئے گی جب پاناما کا فیصلہ آئے گا دو ججوں نے کہہ دیا آپ صادق نہیں ہیں جس کا مطلب ہے آپ جھوٹے ہیں آپ امین نہیں ہیں جس کا مطلب ہے آپ بے ایمان ہیں میں عربی کا ترجمہ اردو میں کر رہا ہوں اور پھر تین ججز میں سے بھی ایک جج صاحب نے یہ کہا کہ جناب اگر یہ نہ پتا چل سکا کہ آپ کو بچوں نے کہاں سے پیسے دیے تو پھر باسٹھ تریسٹھ لگے گا دو ججز نے کہا آپ مزید تفتیش کر لیں تو تفتیش کیسی ہوئی پہلے ہی ہمارا موقع تھا ہم نے گو نواز گو کہا ہے افیشلی ہم نے کہا کہ آپ استفاہ دے دیں مزیراعظم صاحب آپ نے یوسف رضا گلانی کو جو بات کی تھی کہا تھا اگر آپ بری ہوگے تو واپس آ جانا ورنہ پکے گھر جانا اس کا نتیجہ کیا ہوا فیصلہ باد والوں پنجاب والوں پاکستان والوں نتیجہ یہ ہوا کہ پرائیم منسٹر میں یہ حمت ہے کہ وہ آئین کو بلڈوز کرنے کا قانون کو بلڈوز کرنے کا سیاسی اخلاقیات کو بلڈوز کرنے کا نظام انصاف کو بلڈوز کرنے کا کرپشن کی کمائی سے بنائے گئے میفیر فلیٹ کے بائر پریس کانفرنس کر کے کہتا ہے میں نے جی ای ٹی سے سوال کیے باقیوں کے لئے سامپ اور بچھو اور وہاں تفتیش آپ کے سامنے ملزم مند کے کھڑی ہو گئی اور آپ نے سوال کیے اسی لئے ہم کہتے تھے کہ نواز شریف استفاد ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں نواز شریف اب بھی کہہ رہے ہیں آج بھی کہہ رہے ہیں افیشلی کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے نواز شریف فوراً استفاد ہیں ان کے ہوتے ہوئے قومی اسیملی میں ایک رکن کی جان محفوظ نہیں ہے تو پھر کس کی جان محفوظ ہے ایک رکن کا آئینی حق آرٹیکل چار آرٹیکل پچیس آرٹیکل نو آرٹیکل دس ہے وہ محفوظ نہیں ہے تو پھر کون محفوظ ہے ایک ہے اور پہلو دیکھ لی جگہ پہلی دفعہ جب عمران خان باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ جناب چار علکے ہیں ان میں سے دو میں میں وکیل ہوں سب میں سے ردی نکلی سب میں سے ردی والے بیگوں میں سے ووٹ نکلے اور ووٹوں والے بیگوں میں سے ردی نکلی آج پاکستان کے لوگ جان چکے ہیں کہ آپ بیمانی کے علاوہ الیکشن نہیں جیت سکتے میں فیصل آباد والوں آپ سے یہ بات کہنے آیا ہوں پنجاب والوں میں آپ سے یہ بات کہنے آیا ہوں کہ میرا دور نکاتی ایجنڈا ہے جو آپ کے پاس میں جاؤں گا پورے پنجاب میں جاؤں گا پنجاب کسی کی جاگیر نہیں ہے پنجاب کسی کی ملکیت نہیں ہے یہ جمشید دستی جیسے مزدور کا بھی ہے بابر اوان جیسے وکیل کا بھی ہے آپ سب کا ہے ہم سب جگہ جائیں گے آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں اگر لوڈ شیڈنگ سے نجات چاہتے ہو اگر کرپشن سے نجات چاہتے ہو اگر بدماشی سے نجات چاہتے ہو اگر بچھوں اور سامپوں کو اپنا والی وارث سمجھنے والوں سے نجات چاہتے ہو تو پھر دو تہائی اکسریٹ ٹو تھارڈ مجورٹی پی ٹی ایک کو دینا اور پی ٹی آئی کو پورے پاکستان سے ووٹ دو پورے پاکستان سے بدلہ لو جنہوں نے تمہیں لوڈ شیڈنگ دی جنہوں نے تمہیں بدماشی دی جنہوں نے تمہیں بے روزگاری دی اور دوسری بات یہ ہے عربی کا مقولہ ہے اناس الادین ملوکہ ہم لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پہ بادشاہت نہیں ہیں لیکن جو وزیراعظم ہوتا ہے اختیار ہے اس کے پاس بادشاہ جیسا پاکستان کے لیے کرپٹ بادشاہ ہوگا کرپٹ کا بھی نہ کرپٹ لوگ کرپشن میگا کرپشن میگا سکیمیں میگا کیک بیک میگا سکیمیں میگا کٹ اس لیے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے تو ایک ایسا آدمی جس کے پاس ساری زندگی کے سٹارڈم کے بعد اس کو ایک صرف فلیٹ بن سکا اسے لندن میں بیچتا ہے واپس لاتا ہے یا ایک مکان بنایا عمران خان آپ کی طرح سے محنت کرتا ہے ہماری طرح سے وہ محنت کرنے والا آدمی ہے اس کو پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم اس کو وزارت عظمہ پر بٹھائیں اور اس کو موقع دیں جو وہ خواب دیکھتا ہے پاکستان کے لیے جو پی ٹی آئی خواب دیکھتی ہے پاکستان کے لیے وہ پورے ہوں دیکھیں دو بڑے سیریس پہلو اور آگئے ہیں انگروں کو دمکیاں ہیں میڈیا کو دمکیاں ہیں فوج کو دمکیاں ہیں آئی س آئی اور ایم آئی کے نمائندے سٹیٹ بینک اور ایسی سی پی کے نمائندے ایف آئی اے اور سپریم کورٹ کے موزز ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں تم جب ریٹائر ہوگے تمہارے اوپر یہ زمین تنگ کر دیں گے تمہارے بچوں کا پیچھا کریں گے مجھے دنیا کی کسی جمہوریت سے مثال لاکے دیں جہاں پہ جمہوری لیڈروں کی اور پارلیمنٹیرینز کی یہ زبان ہو جو اپنے اداروں کو دمکی دیں میں تو سوچ رہا تھا لندن میں نواز شریف جب باہر نکلے کہ میرا وزیر اعظم آج بولے گا مودی کے خلاف اس لیے کہ الو سی پہ اس دن عملہ ہوا تھا میں تو اس دن بھی وزیر اعظم کو ٹی وی پہ دیکھ کے پر امید ہو گیا قوم کی طرح میں نے کہا میرا وزیر اعظم آج جو چاہ بہار سے آیا تک کلبوشن اس کے خلاف بولے گا میں تو اس دن بھی خوش ہو گیا جس دن جنگلا جنڈال اور سریع ساجن کے آنے کے بعد جڑبر شروع ہوئی میری مغربی بورڈر کے اوپر میں خوش ہو گیا میں نے کہا میرا وزیر اعظم آج بولے گا مودی کے خلاف میں اس دن خوش ہو گیا جس دن کشمیری کابینہ کا کشمیری سربراہ کشمیری وزیر اعظم وہ بولے گا آج جس دن کشمیر میں وانی شہید ہوا میں اس دن بھی خوش ہو گیا میں نے کہا بولنے لگا ہے میرا وزیر اعظم جس دن پاکستان کے خلاف بھارت کلبوشن کا مقدمہ لے کے عالمی عدالت انصاف میں گیا میں تو اس دن بھی خوش ہو گیا کہ میرا وزیر اعظم آج احمد پور شرکیہ کے بعد فوراں جائے گا پارا چنار پارا چنار سے جائے گا سیدھا کراچی کراچی سے جائے گا سیدھا کوٹا بھائیو یہ تخت لاہور کا وزیر اعظم فیصلہ باد نے پی ٹی آئی کے رہنما بھابا روان میریہ تگو کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ جب دو ججز نے وزیر اعظم کو کہہ دیا کہ وہ صادق نہیں تو اس کا مطلب کہ وزیر اعظم جھوٹے ہیں وزیر اعظم کو استیفہ دینا ہی ہوگا ان کا کہنا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے جب ایک ایکٹنگ رکن کو کہ جان محفوظ نہیں تو باقی لوگ کیا امید کر سکتے ہیں